بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں فرائنگ پین لیا ہے کھلے موکہ برطن لیں تاکہ یہ کھویا ہمارا جلدی تیار ہو تو یہاں ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر ڈال دی ہے دیسی گھی فلیم کو رکھنا ہے میں میڈیم ٹو لو ساتھ میں ہم نے ڈالا آدھا کپ فریش ملک اور تھوڑی دیر ہم اس کو گھی کے ساتھ مکس کر لیں گے تھوڑی دیر چلاتے رہے سے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے برابر پورڈر کا دودھ پورڈر کا دودھ ڈالیں اس میں اور چمچے کو مسلسل اب چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے کھویا میں جو ہے وہ گھٹلیاں نہ پڑیں اور یہ سموز ساتھ ایکسٹرس کا بنیں تو اب یہاں جو ہے ہمیں مسلسل چمچے چلاتے ہوئے سے پکانا ہے اور یہ ہمیں پکانا زیادہ دیر نہیں ہے صرف تین منٹ کے اندر ہمارے کھویاں تیار ہو جائے گا تو اس طرح آپ میش کرتے ہوئے سے پکائیں کہ اس میں گھٹلیاں نہ پڑیں بہت تیز فلیم نہیں کرنا ورنہ یہ جو ہمارا کھویا ہے اس کا کلہ بہت ڈاک ہو جائے گا اور یہ نیچے سے جلنے لگ جائے گا تو میڈیم تو لو فلیم پر ہم اسے مسلسل اس طرح پکاتے رہیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھویا نہیں ہوتا اور ہمیں جلدی کوئی میٹھا تیار کرنا ہوتا ہے یا ہلوے میں کھویا ڈالنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح منٹوں میں یہ کھویا تیار کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ہی بہار کے کھویا کی طرح ہی اس کا ٹیکسٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے آپ اس سے مٹھائیاں بنائیں یا ہلوے میں ڈالیں بہار جیسے ہم کھویا خریدتے ہیں اسی طرح کا ریزلٹ ہمارے میٹھے کا آئے گا آپ کو لگے کہ کھویا فلیم تیز ہے اور یہ کھویا جو ہے وہ جل رہا ہے تو فوری آپ فلیم کو ہلکا کر لیں تو یہاں ہم نے شروع سے آخر تک ہی میڈیم ٹو لو فلیم رکھا ہوا ہے اس میں آرام کے ساتھ تیر منٹ کے اندر ہمارا یہ کھویا تیار ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی چین نہیں ہوگا تو آپ مسلسل چمچہ چلاتے رہیں تاکہ کھویا ایک سائٹ سے نہیں لگے اور اچھا تیار ہو تیر منٹ کے بعد یہاں ہمارا کھویا جو ہے سمٹنے لگ چکا ہے یعنی کہ کھویا تیار ہو چکا ہے اس کا پانی جتنا خوشک ہونا تا ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے کسی پیالے میں کھویا جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے بعد ذرا سخت ہو جاتا ہے تو ہم اسے پیالے میں نکال لیں گے اور پورا اسے ہی تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈے کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ہمارا جو کھویا ہے بلکل دانے دار کھویا تیار ہوا ہے اور یہ بلکل بہار جیسے ہم کھویا خریدتے ہیں وہ اسی طرح ہے تو آپ اس سے کوئی سا بھی میٹھا تیار کر سکتے ہیں مٹھائی بنائیں یا آپ اسے ہلوہ میں ڈالیں یا ایسے ہی کھائیں بہت ہی مزیدار یہ کھویا تیار ہوا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس انسٹینٹ کھویا کی ریسپی کو اور دعاوں میں ہمیشہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ جیسے ہی ریسپی کھویا کی ریسپی کو بہت ہم محور